تمام ہی سنگل ونگل لوگوں کو میرا سلام تو کیسے ہو تم سب لوگ دیکھو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پہلی چیز جو میں تم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو مجھے پتہ ہے میں پچھلا پورا مہینہ اس چینل سے گائب تھا میں تمہیں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ مصروفیات تھیں اور زیادہ بات کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا تمہیں بس اتنا بتایا تا ہوں جب تمہاری لگنے پہ آتی ہے نا تو اچھی خاصی ایک کے بعد ایک لگتی ہے تو اس لیے ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے بس تمہیں میں نے شورٹ میں بتا دیا اور یار ویسے بھی نیا سال شروع ہے یار نیا سال کا پہلا رول ہی ہے کہ دوزار بیس کی کوئی بات نہیں ہوگی اور ویسے بھی نیا سال شروع ہے وہ ہوتا ہے نا نیا سال پہ اپنے ساتھ دو تین جھوڑ بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ نیو یہ ریزولیشن تو میں نے بھی اپنے ساتھ ایک دو چیزیں تہہ کی ہیں جو ہم بہت سٹرکٹلی بڑے رام سے نکل گیا ورڈ ہم سٹرکٹلی فالو کریں گے ٹھیک ہے پہلی چیز یہ ہے نو فاسٹ فوٹ ڈیلی ورک آؤٹ اور اس طریقے سے میں کروں گا ویٹ لوز اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میں اس سال اپنے دونت چینلز پہ یہ تو بولتے ہوئے مجھے خود ہسی آ رہی ہے اس سال میں اپنے دونت چینلز پہ ریگولر ہوں گا ویسے دوزار اکیس سٹارٹ تو ہو گیا لیکن دوزار اکیس کے سٹارٹ بھی کوئی اتنا اچھا ہوا نہیں ہے ہم نے جو مہینہ پہلے اپنی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر شفقت محمود کی ہم نے اتنی تعریفیں کی اتنی تعریفیں کی کہ کچھ سٹوڈنٹس تو جا کے ولدیت اپنی چینج کروانے کو پھر رہے تھے اور یہ بھائے صاحب نے پیٹ پیچھے کھنجر مار دیا اوپر سے ہماری پاکستان کے کرکٹ ٹیم وہاں پہ جا کے نیوزیلینڈ سے ہار کر آئی ہے تو وہ کوئی کہہ رہا تھا ٹیوی پہ میں دیکھ رہا تھا مصباوالہک اور وقار یونس کو تو کوئی سکول کے لیول پہ بھی نہ نوکری دے مصباوالہک کو کوچھ لگانے والے انسان سے پوچھا جائے کہ کوچھ لگانے کا کوئی تو کرائیٹریہ ہوتا ہے پوری دنیا میں ان کو دکھائیں ذرا کے ایک جواب لے کے نیچے سکول میں نہیں نوکری دیں گے وہ یار مطلب یہ کوئی بھات ہے بھلا کرنے والی یار اتنے بڑے پلیئرز ہیں مطلب ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنا سچ تو نہیں بولنا چاہیے اور اس سب کو یہ تو ہو گیا ادھر ادھر کی میرے ساتھ جو ہے میں تمہیں وہ بتاتا ہوں میں نے اپنا یوٹیوب کے چینل کھولے میں نے کہا چلو اب واپس ویڈیوز بنانا شروع کریں ریگولر ہو کے انسانوں کی طرح میں نے اپنا چینل کھول کے دیکھا تو یوٹیوب مجھے کہتا بیٹھا جب آپ گئے ہوئے تھے نا بہت مزے سے گئے ہوئے تھے ہم نے پیچھے سے آپ کی ایک ویڈیو اڑا دی ہے اور اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی تھا تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ یہ میری پارٹ ٹو کو بھی کہیں گے چل میرا پوتر چھٹی کر میں اس کو خود ہی پرائیوٹ کر دوں تو وہ ویڈیو بھی میں نے پرائیوٹ کر دی بلکل ٹھیک سن رہے ہو تم ملینئر کیسے بنا جائے دوہزار اکیس میں اچھا تقیب نا کچھ سار پہلے میں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا تھا تو اس سے پہلے ایک ایڈ آتا ہوتا ہے تو اس ایڈ میں میں نے اس بندے کو دیکھا یہ اس کے اندر کہہ رہا تھا کہ بھائی میں پاکستان میں پتہ نہیں لاکھ یا پتہ نہیں دس لاکھ ملینئر بناؤں گا پاکستان ہو یوکے ہو دنیا جہاں کے کتنے ملک ہیں جہاں میں میں نے ڈالر ملینئر بنائے ہیں لیکن اب کی بار میں نے دس لاکھ پاکستانی ملینئر بنانے اپنے ویڈیوز کے ذریعے میں نے کہا اوہ نائس یار کافی اچھی سوچ ہے پھر ایسی میں اس کو فالو کرتا رہا زیادہ نہیں بس ایسی تھوڑا بہت پھر ایک دن میں نے ٹک ٹک چلایا اور ٹک ٹک کے فور یو پیج پہ اس کی ویڈیو آئی دیکھو میں تمہیں یہاں پہ ایک بات سمجھاتا ہوں تم ٹک ٹکر ہو نا مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم ٹک ٹک پہ ویڈیوز بناتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ٹک ٹک کے فور یو پیج پہ تمہاری ویڈیوز آتی ہیں تم اور میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے F.U.C.K.Y.O.U کیونکہ ٹک ٹک کے فور یو پیج پہ کبھی آج تک اچھی ویڈیو آئی ہی نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں ٹک ٹک کا جو فالوینگ والا میرا سیکشن ہے اور جو فور یو پیج ہے یہ دونوں الگ دنیا ایسا لگتا ہے یہ دونوں الگ الگ پلیٹ فروم ہے اچھا پھر فور یو پیج پہ ان کی ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا اچھا تو بھائی صاحب ٹک ٹک پہ آ چکے ہیں پھر میں نے ان کی پروفائل کھول کے ویڈیوز دیکھی تو میں نے کہا اوہ مائی گوڈ نیکسٹ ویڈیو کا کونٹنٹ مل گیا مجھے باپ کے پیسے بے نا سارے مجھے گاڑ لیتے ہیں دم ہے نا تو خود کما کے دکھاؤ دیکھو یہ جو بار بار ایک بات رپیٹ کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یونیورسٹری میں پڑھایا نہیں جاتا سکلز نہیں دی جاتی یہ ہے تو وہ ہے میرے پاس آو میں تم لوگوں کو سکلز دیتا ہوں اب تمہیں امیجن کرو تم اپنے ماں باپ کو بڑی مشکل سے کنونس کرو کہ میں نے نا مجھے یونیورسٹری میں بلا وجہ کہ آپ فیز دیتے ہیں کوئی سکلز نہیں سکھاتے یہ ہیں وہ ہیں تو میں نے نا یونیورسٹری چھوڑنی ہے تم جیسے تیسے کر کے اپنے والدہین کو کر لیتے ہو کنونس کے تم یونیورسٹری چھوڑ رہے اور تم اس کے انسٹیٹوٹ سے کوئی کورس اٹھا لیتے ہو اور اگلے دن تمہارے ماں باپ کے پاس ایک ویڈیو آتی ہے جس کے اندر تم اس بندے کی ٹک ٹک بنوانے کے لیے اس کے پیچھے سے پیسے اٹھا رہے ہو جسٹ ایمیجن تمہارے باپ کے موہ سے کیا الفاظ نکلیں گے دیکھو رسک تم نے لیا تمہارا تکہ لگیا بہت اچھی بات ہے لیکن ان کیسے تمہارا تکہ نہ لگا تم اکل مند ہو جاؤ گے اکل مند کے ساتھ ساتھ نا تم سڑکوں پہ بھی آ جاؤ گے تو سڑکوں پہ آکے اکل مند ہونے کا نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تیری کامیابی تیرے دشمنوں کی سب سے بڑی سزا ہے کیا تو اتنا کامیاب ہو جا کے ان کی جل جائے دیکھو آپ ملینئر بن گے آپ نے انہ پیسہ کما لیا پھر آکے آپ نے بنائی تو ٹک ٹو کی نہ لانت ہے ایسے ملینئر ہونے پہ اور ایسے پیسوں پہ آپ اپنے بچوں کو بہت جل جو ہے جو ریل ورکنگ ہے اس میں لے کے ایجوکیشن دیں یہ میرا بیٹا ہے یہاں پہ بہت جل جس کی شادی بھی ہوگی ویسے میں شک نہیں کر رہا لیکن اس کے ایکسپریشن دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ اس کو کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے اور بیس سال کی عمر میں تین بچے بھی ہو گئے ہیں بس اتنا امیر ہونے ملینئروں سوچے پاکستان کے سارے انجنئر سارے پڑے لکے سارے پروفیسر اگٹھے ہو کے ایک لائٹ جو ہماری اس ریڑی پہ پاکستانی ریڑی پہ لگی ہے وہ نہیں بنا سکے تو اتنی زیادہ ڈگریز اتنی زیادہ رٹے کی پرائی کی جس کو وہ کہتے ہیں کیا فائدہ اس کا دیکھو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا زیادہ کیا مسئلہ ہے ایڈوکیشن سسٹم سے ایڈوکیشن سسٹم سے مجھے بھی مسئلہ ہے سب کو ہی مسئلہ ہوتا ہے جس طرح کا ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے لیکن یہ تو بلا وجہ کی تنکیز ہے کہ اتنی ڈگریز کا کیا فائدہ کہ اگر آپ وہ جس ڈیڑی پر ایک لائٹ لگتی ہے وہ بھی نہیں لگا سکے بھائی ایک لائٹ جب بنی ہوئی ہے اس کو کیا کرنا بنا کے اور اتنی طرح کی لائٹس آ چکی ہیں ہر کلر میں آ چکی ہے ڈگریز لے کے اور لائٹ کیوں بنا نہیں ہے مجھے بس یہ بتاؤ اور بہت ساری چیزیں ہیں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ سپیس پر کام کرو ٹیکنالوجی پر کام کرو آپ کسی بھی چیز پر کام کر سکتے ہو لیکن اس بندے کا کیا مسئلہ ہے کہ آپ ڈگریز لے کے جس ڈیڑی پر ایک لائٹ لگی ہوئی ہے یہ نہیں بنا سکتے ان کی ویب سیٹ پر جتنے بھی کورس ہے ان میں کوئی ایک کورس پر ایسا نہیں ہے جس کے اندر لائٹ بنانا سکھائی جاتی ہے ویسے آپ پس کی بات ہے ملینرو یہ ہے زید زید ہے 23 years old 20,000 کا انہوں نے یہ پڑھا لکھا آلو والا جو بزنس سے یہ کھڑا کی ہے صرف 20,000 روپے میں ہر مہینے 60,000 سے 65,000 روپے یہ کماتے ہیں آپ کا کیا بہان ہے G11 اسلام آباد ابو بکر بزار بارکٹ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ نا فری کی چپس کھانے کے لیے صرف اور صرف فری کا شاؤٹ آٹ دے رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اوپر سے کل کو بلدیا والے آئیں گے ریلی اٹھا کے کہاں لے کے جائیں گے اور یہ جو لائٹ یہ سینٹس نے بنائی بھی باہر کے یہ بھی کہاں جائے گی پتا بھی نہیں چلے گا بلا وجہ ہر چیز کو ایسے بڑھا چڑھا کے بتانے کے بس ملینیر چائنہ ہر اٹھارہ گھنٹے کے بعد ایک بلینیر پیدا کرتا ہے لیکن پوڑے کا پوڑا چائنہ اگر گھتا ہو جائے تو ایک رکٹ ٹیم نہیں پیدا کر سکتا میں نے گوگل کیا ہے اور تین سو تہتر بلینیر ہیں دوسرے نمبر پر چائنہ آتا ہے چائنہ سے بھی اوپر یونائٹیڈ سٹیٹس آتا ہے پانچ سو پچاسی بلینیر کے ساتھ کدھر چائنہ کی عبادی کدھر صرف ساڑھے تین سو بلینیر اور یہ کہہ رہے ہیں ہر اٹھارہ گھنٹے کے بعد ایک بلینیر پیدا ہو رہے ہیں جبکہ ہمیں کرکٹ کھیلنا سکھایا جاتا ہے اس لئے ہم نے افریدی بنائے اس لئے ہم نے وکار یونس ہم نے وزیم اکرم عمران حان بنائے کوئی اس بھائی جان کو پلیز بتائے کہ اس نے جتنے نام لیاں یہ سارے کے سارے ملینیرز ہی ہوں گے ریڈی لگانے والا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو ایسی بیٹھے بیٹھے میں ایک خیال آیا کیوں نہ ہم ان کے انسٹیٹوٹ میں کال کریں اور تھوڑی سی بکچودیاں کریں لیٹس دو ایٹ آئیس کال جا رہی ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام میں حمزہ بات کر رہا ہوں میں کومسیٹس اسلامباد کا سٹوڈنٹ ہوں تو میں نے یہ نا ایڈمیشن لینا تھا تو میں اس حوالے سے نا تھوڑی ڈیٹیل جانا چاہ رہا تھا تو اس لئے میں نے کال کی ہے کونسی کورس میں آنا چاہتے ہیں میں یہ گیم ڈیویلمنٹ کا جو کورس ہے نا ٹھیک ہے آپ مجھے تھوڑا اس کے بارے میں بتا سکتی ہیں اچھا یہ جو گیم ڈیویلمنٹ کا کورس ہے نا یہ آن لائن اویلیبل ہے جاتے ہیں نمبر ایک نمبر دو اس کی فی فور لیک ہے جس کو آپ انسٹالمنٹ میں پی کر سکتے ہیں یہ سارا کورس اور یہاں پہ میں وہ پیمنٹ کا دیکھ رہا تھا وہ تھو پی پال تھا تو وہ تمہیں پاکستان میں ہوتا نہیں ہے آپ پاکستان میں ہیں جی جی پاکستان میں پاکستان کے لئے پاکستان اکاؤنٹ نمبر بھی ہے یعنی پاکستان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے نا وہ بھی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آپ اور سے دیکھیں تو دو اکاؤنٹ نمبر ہیں ایک فارڈنرز کے لئے ایک پاکستان کے لئے تو آپ پاکستان والے میں انڈروم کریں اوکی 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 ٹھیک ہے میں اصل میں میں وہ بی ای سی ایس کو سٹوڈنٹ ہوں تو میں ان کی ازاد بھائیز ان کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ کس طرح سے مائرے سٹوڈنٹس کے بات سکلز نہیں ہوتی تو وہ بات جو تھی نا مطلب کافی مجھے ڈیپ ٹچ کری تو میں نے سوچا کیوں نا اس طرح سکلز حاصل کی جائے ہاں نہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ نے جو سکل کی بات کی نا آپ نے بہت ہائر سکل کی طرف قناعی قدم رکھ رہے ہو میرا سجیشن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ پڑھ بھی رہے ہو تو آپ چھوٹی سکلز کی طرف آو جسے کہتے ہیں جس کے بعد آپ چھوٹا چھوٹا ارن کرنا شروع کر دونا آپ اپنی ارننگ سے پھر گیم دیولپمنٹ ویب دیولپمنٹ ویب دیولپمنٹ ایپ دیولپمنٹ یہ آپ اپنی ارننگ سے سیکھو میں تو آپ کے رکمنٹ کریں گی مجھے میں کون سا کورس کروں پھر آپ کے سبجیکٹس ہیاں کمپیوٹر سائنسز جی آپ کے سبجیکٹس کیاں ہیں اس میں بھی یہ میں ابھی تو بیسکس ہی پڑھ رہے ہیں مطلب بیسکس کمپیوٹرز میں جی جی آپ ایسا کریں آپ ضروری نہیں کہ آپ ہم سے سیکھیں یا آپ جگہ جائیں آپ اپنے ہی گھر بے یوٹیوب سے ایڈو فوتو شاپ ریڈو بلسٹریٹر آپ دس سے گیارہ ایک گھنٹا یا تیس منٹ کر لو آپ نے ایڈو بلسٹریٹر کے ڈیفرنٹ ٹول سیکھنے ہیں یوٹیوب سے یوٹیوب بہت بڑی یونیورسٹی ہے اگر آپ اس کو سمجھو تو دی من بلکل ایسی پھر مجھے بتاؤ کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے کیا سیکھا آپ مجھے بھیجنا میں آپ اس میں سے گلتیاں بتاؤں گی اس کے اچھائیاں بتاؤں گی دا پرییٹیوٹیوٹی انسائیڈ جو جو ہے وہ باہر آئے گی پھر ہو سکتا ہے کہ کل آزاد سے زیادہ آگے آپ کا نام اور میں آپ کی امپلائی ہوں میں بولوں گا نہیں مہم ایسی نہیں نہیں یہ ایسی ہے آپ بہت بڑے بول بول ہیں نہیں نہیں ایسا ہی ہوتا ہے آزاد کو اللہ پاک سے لکھوا کر آیا تھا کہ میں ایسا بن لگا یا شیکسپیر لکھوا کر آیا تھا یا برنوٹ شو لکھوا کر آیا تھا نہیں وہ بھی آپ کی طرح انسان تھا اور بہت آگے چلا گیا کیونکہ اس نے اپنے اوپر جو اپنی پاورس ہی نا اس کا صحیح استعمال کیا یہ تو ہے ہماری پاورس ہیں لیکن ہم اپنی پاورس کا اس طرح استعمال نہیں کر رہے میں نے بھی آپ کو ایک بات اگزامپل دی ہے نا کہ آپ اپنی سکیل کو امپروو کرنے کا جو وقت رکھو نا اس وقت میں کوئی دوست کوئی کون کوئی کچھ بھی نہیں آنا چاہیے اپنے توجہ کے ساتھ وہ ٹائم دینا ہے اور آپ مجھے یقین مانیں مجھے بالکل اچھی طرح سمجھ آ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر آپ یہ والا کام کریں گے ایک وقت آئے گا آپ بہت آگے جلے جائیں گے بہت زیادہ آگے انشاءاللہ میں نے تو انفرمیشن کے لئے کال گیا آپ نے تو پورا موٹیویٹ کر دیا نہیں آپ انشاءاللہ کر سکتے اس لئے یہ بات کی نہیں کر سکتے ہوتے تو میں شاید بات بھی نہ کہتی آپ کر سکتے ہیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو انسان کا تل جاتا ہے کو سمجھا دیا جائے تینکیو سو مچ میم تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال دکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ یار میں نے سوچا کیا تھا پہلے تمہیں سوچا تھا کہ میں کوئی میں نے لکھے رکھا تھا کہ میں یہ یہ والے مزاق کروں گا ان کے ساتھ لیکن وہ اتنی سویٹ اتنی نائس ہیں کہ میں دل نہیں کیا ان کے ساتھ وہ بات کرنے کو اوپر سے ایک سیکنڈ کے لئے بھی انہوں نے مجھے فورس نہیں کیا یا کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ ہمارے انسٹیٹوٹ میں ہیں what یا میں آپ کے انسٹیٹوٹ کو کال کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے مجھے اندھر لو اور آپ کہنے ہیں جا کے پہلے یوٹیو سے سے اوکی تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے رومرز پھیلتے ہیں کہ یہ بندہ فراود ہے i think اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں ہے اس ویڈیو کو بناتے ہوئے مجھے دو چیزیں سمجھیں دو چیزیں جو اچھی لگیں ایک چیز تو اس کی سوچ کہ بھئی میں نے اتنے ملینئرز بنانے ہیں پتہ نہیں کتنے بنا لیا ہیں یا بنائے بھی ہیں نہیں اور دوسری چیز کہ بھئی وہ بندہ نا ایڈوکیشن سسٹم کے اگینس کھڑا ہے مطلب کچھ بلا وجہ کی بھی کرسائز کر رہا ہے بہت پھر بھی ایڈوکیشن سسٹم کے اگینس کھڑا ہے ایک بندہ پتہ نہیں یہ روز ویڈیو روز سے شروع ہو کہ کام پہ چلے گئے بہت پھر بھی جو چیز اپریشیٹ کرنی بنتی ہے وہ کرنی چاہیے تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو اگر تم سندھیں تو لائک کر دو اور اس کا کافی دیر بعد میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو مجھے پتہ نہیں آئیں کیا حساب جائے گا تو ہم تھوڑا تاریٹ اپنا نیچے کر لیتے ہیں 25,000 لائک سکرائے میں رکھتے ہیں ملتے ہیں ایک لی ویڈیو میں اللہ حافظ